یہ معصوم فرماتے ہیں ہر شب جمعہ ہزارہ گنہگار وادی برہود سے آزاد ہو جاتے ہیں معصوم فرماتے ہیں مومن جب شب جمعہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرہومین کو یاد کیا کرو ایک رواجت میں آئے فرمائے جن کے والدین مرہوم ہو گئے فرمائے ہر شب جمعہ تمہاری بوڑی ماں تمہارے در پہ آتی ہے تمہارا بوڑا باگ تمہارے گھر پہ آتا ہے اور کیا سوال کرنے آتی ہے میرے لال مجھے کوئی خیرات دو مجھے کوئی سوال دو معصوم فرماتے ہیں یہ غافظ انسان پوری راہ سوتا رہتا ہے یہ کھڑی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے ملائک کہتے ہیں اب جانے کا وقت ہے کہتے ہیں نہیں اب اٹھے گا نماز دے مجھے کچھ نہ کچھ تو خیرات دے گا اگر فرماتے ہیں سورج نکل جاتا ہے یہ غفلت کے نین میں سوتا رہتا ہے یہ بوڑی ماں اور مرہوم روتا ہوا جاتا ہے اور کہتی ہے کہیں میرے لال اگر تو آج مجھے کچھ دیتا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کرتی فرمائے والدین وہ واحد وجود ہے فروردکارِ آدم نے جو بنایا ہے مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا بیٹے کے حفظے قبول ہوتی یہاں تک فرمائے اگر پریشان ہو مسلمتوں میں ہو ماں کی قبر پہ چلے جاؤ باپ کے قبر پہ چلے جاؤ وہاں اس کے لیے کچھ مانگو اور دعا کرو خدا اس کے صدقے میں کیونکہ مرنے کے بعد بھی ماں بیٹے کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تو تصور کرو اس دنیا میں جس کو اللہ نے ماں بنایا ہو ہماری تکلیفوں کو برداشت مندار اور مولا علی فرمائے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا جناب سیدہ فرماتی ہیں ہم تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں امام رضا فرماتی ہے اے مؤمن اگر امام سمجھ کے ہم سے باتیں نہیں کر سکتا تو باپ سمجھ کے باتیں کر باپ سمجھ کے نہیں کر سکتا بھائی سمجھ کے باتیں کر بھائی سمجھ کے بات نہیں کر سکتا یہاں تک فرمایا دوست سمجھ کے باتیں کر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوا گر ایک مولا کا چاہنے والا گناہگار تھا ساتوے امام کا زمانہ تھا گلی پتلی سی تھی اور شراب کی اس میں عادت تھی ہاتھ میں شراب تھا اور آگے پڑ رہا تھا سامنے امام کو آتے ہوئے دیکھا شرمندہ ہوا کا مولا کو کیسے میں فیض کروں گا اس نے فوراً اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ مولا گزر جائے اور مجھے نہ دیکھیں امام جیسے آئے اس کے قریب آئے اس کے پیٹھے ہاتھ لگا کہا کہ اپنا موں کیوں پھیر آئے فوراً اس میں چہرہ امام کا مولا میں نے دیکھا نہیں بہانہ بنا جاتا تو امام نے کہا ہاتھ میں کیا ہے اوہ سوری میرے ہاتھ میں دودھ آئے تو امام نے کہا اگر دودھ آئے تو تھوڑا میں بھی پلا ہے ہم بھی پینا جاتے ہیں اب کہتا ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے تھا تو شراب اس برطن میں کروں تو کیا کروں کہتا جیسے میں نے اس برطن سے اس شراب کو اتارا تو وہ دودھ میں بدل گیا امام نے ایک جملہ کہہ کے اور آگے ہو کر گزر گئے فرمایا تو میرا چاہنے والا ہے ایسا رہو جیسا ہمیں پسند ہے دوسری بات امام نے کہا خبردار کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو جاؤ لیکن کبھی بھی ہم اہل بائے سے پیٹ نہ دیا کر یہ شیطانی بس بسہ ہوتا ہے ارے میں نے گناہ کیا میں نے خطائیں کی میں اتنے گناہگار ہوں میں کیسے سجدہ کروں میں کیسے نماز پڑھوں میں کیسے علی سے گفتگو کروں میں کیسے امام زمانہ سے باتیں کروں امام فرماتے ہیں ہم بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ تُو ہمارے ساتھ درد دل کرے وہیے وسیلہ خدا نے آپ کو دیا امام رضا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری سیدہ فاطمہ کا واسطہ نہ دیا کریں کیونکہ ہم ہر مصیبت ورداش کرتے ہیں لیکن اپنی دادی کی مصیبت ورداش ہوں سے نہیں گناہوں سے بڑی کوئی خطا نہیں بے عدبی سے بڑی کوئی خطا نہیں شب جمعہ ہے توبہ کی رات ہے گناہوں سے توبہ کی رات ہے اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اور دلوں کو بارگاہ احلویت میں لے جائیں تاکہ خدا ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہ بخش دے